بندہ بھارت میں ہر بھارتیوں کو سیندے شکشاں اور سیندے سیوہ انیوار ہونا چاہیے کیا ہے آپ کا کہنا آپ کال کر کے ہم کو بتا سکتے ہیں یہ مدہ اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ دیش کے تمام ساری سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا قارن ہے اس کا بڑا اپائی ہو سکتا ہے وہ ہے یہ دیش میرا ہے اور اس کے پرتی میرا کوئی کرتا ہوئے ہے ایسی بھاونا جاگرود کرنا ایسے تمام کئی مدے ہیں جو مدے سیندے کی شکشاں یا سیندے کی سیوہ کے ساتھ پورے ہو سکتے ہیں آئیے ایسے کہ تمام مددوں کے ساتھ آپ کے کئی پرتیقراؤں کے ساتھ آج ہمیں اس کائرکم کو آگے بڑھائیں گے آپ کے پرتیقراؤں لینے کے پہلے نظر رہتے ہیں مدے پر مدے پر 1962 میں ہوئے بھارت چین یوتھ کے بعد سیندے کی شکشاں کو دیش کے ہر ناگرے کے لیے انیوارے کرنے کی مانگوٹھی تھی لیکن آج تک دیش میں اس کو لے کر کوئی تھوز قدم نہیں اٹھایا گیا مگر آج کے دور میں یہ شکشاں اور بھی مہتکون ہو گئی ہے ایسے میں ضرورت ہے کہ آج ایک سارتھک قدم کے ساتھ اس سیندے شکشاں کی انیوارتہ کو سمجھا جائے اور اسے عمل میں لانے کے لیے پریاس کیا جائے اس سے سینہ پر نربھرتہ بھی کم ہوگی اور ہر آدمی کم سے کم ایسی کھٹناوں سے اپنی رکشہ کرنے میں آدم نربھر بھی بن سکے گا جس پرکار سے آج وشف کے لگ بگ 21 سے زیادہ دیشوں میں سیندے شکشاں انیوار رہے ہیں اس کو لے کر اب دیش کے اندر بھی یہ مانگ ایک باب پھر سے تیز ہو گئی ہے کہ بھارت میں بھی سیندے شکشاں کو انیوار رکھیا جائے دیش کے ہر ناگری کو ملٹری ٹریننگ انیوار روپ سے دی جائے چاہیں بھلے ہی سب کو ہتیار اور گولے بارود استعمال کرنے کی ٹریننگ نہ دی جائے مگر کم سے کم بیسک چیزیں اوششے ٹھوڑی ہو جیسے یودھ ہوای ہملو آتنگوادی ہملو پراکارتک آبداؤ آدھی میں ایک ناگری کو کس پرکار سکریے ہونا چاہیے اور اس کی کیا بھومی کا ہو سکتی ہے سیندک شکشاں صرف سیما پر لڑ رہے جوانوں سے ہی سممندت نہیں ہے آج کئی بار تو حالات دیش کے اندر ہی یودھ جیسے بھی شڑ ہو جاتے ہیں دیش میں چھپیس گیارہ جیسا ممبئی میں ہوا آتنگوادی ہملہ اس کا پرکارتک ادھارن ہے سینہ کا جتنا ہی آکرامک پہلو مہتپون ہوتا ہے اتنا ہی مہتپون اپنا تتھن ناگری کو کا پچا بھی ہوتا ہے ایسے میں آتنگوادی ہملوں کے دوران ایک ناگری کا کیا کرتا پہ ہو سکتا ہے مسئلن وہ کیسے اپنے آپ کو چھپا کر بچا سکتا ہے اور پھر دوسرے خاصے لوگوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اس کے ادھرکت آتنگوادیوں سے موچا سمبھالنے میں اپنے جوانوں کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے یہ سینک شکشہ کے مادھیم سے ہر ناگری کو پرشکشت کیا جانا چاہیے ساتھ ہی سینک شکشہ گنڈوں چین اسنچروں اور پدماشوں سے نپٹنے میں آم ناگری کے لیے لابرد ثابت ہو سکتی ہے لڑائی سیما پر جوان لڑتا ہے مگر اس کی یہ لڑائی بہت حد تک اس کے بیک اپ سپلائی لائن اور پیچھے سے مل رہے سہیوگ پر نرخل کرتی ہے ایسے میں آم جنتا کی بھومی کا اور بھی مہتوکھون ہو جاتی ہے رسط گولہ بارود اور انی چیزوں کی سپلائی میں ناگری کو کی بھومی کا اتینت مہتوکھون ہو جاتی ہے سینہ اکیلی ہی یہ ساتھ تورت گتی سے نہیں کر پاتی ایسے میں اگر ایک پرسکش جنتا کا پورا سہیوگ ملے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے آج ہمارے دیش میں ویقصائی شکشہ سیکش شکشہ شاری رکھ اور یوگ شکشہ آدھی پر تو بہہس ہوتی ہے مگر سینہ شکشہ پر نا کے برابنی بہہس ہوئی ہے اور ایس ایس کے سرسنگ سنچالک موہن بھاگوات دیش کی آنطرک سرکشہ کو لے کر بڑھتے خطرے کے مردے نجر پہلے ہی یہ مانگ کر چکے ہیں کہ دیش میں سینہ شکشہ کو انیوار رکھیا جائے یوٹھ کے سمیں جس جوان ہی نہیں مرتا ہے ورن دشمن کے حملوں میں آم ناگرک بھی مارے جاتے ہیں ہر ناگرک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن کے زمینی ہوای نیوکلئر بائیولوجیکل وہ کیمیکل جیسے حملوں میں کس طرح سے سربائب کرنا ہے ہوای حملوں کے دوران بلیک آؤٹ اور گڑو باپ بندروں میں چھپنا اور راسائنک اور جیوک حملوں کے اصر سے کس طرح سے کم پربابت ہوئے بچا جا سکتا ہے یہ ہے ہر ناگرک کے لیے جاننا اتینت مہرکون ہونا چاہیے تو ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہر بھاٹیے کو سینہ شکشہ انیوارک کیا جائے تو یہ آج کا مدہ ہے اور اس مدہ پر آپ کو بولنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے دیش سے جڑا ہے ہمارے دیش کے آشتی طرح سے جڑا ہمارے دیش کے بھیوشے سے جڑا ہے ہم سب سے جڑا ہے اور اس لئے اس پر آج کھل کر بات ہونا ضروری ہے اس بھیوشے کو ویروت کرنے والے بھی اس دیش میں بہت لوگ ہیں اور وہ بھی اپنے ترک دیتے ہیں لیکن اس کو پکش میں ترک دینے والے آگے آئے یا ویروت بھی کرنے والے آگے آئے تو کوئی بات نہیں اپنے اپنے مددے رکھئے سب مل کر ہم چچا کریں گے بحث کریں گے چنتن کریں گے منتھن کریں گے اور منتھن سے نچی طور پر امروز نکلتا ہے یہ ہم جانتے ہیں کولر کے پاس چلتے ہیں جہین سرزہ جہین بولیے یہ میں لکنہو سے بولنا ہوں راجیو نصرہ آپ کو بہت بہت دنیواد ہے اس کارکم کو لے کر کے آنے کے لیے میں آپ کی جتنی تحریف کروں اتنی کم ہے اور آپ کا چینل سماج سے جڑے ہوئے اور سماج کے اتھان کے بہت اچھے اچھے مددے اٹھا رہا ہے اور جو بشایات نے اٹھایا ہے کس نے سکھا کیا انوارک کی جانی چاہیے اسے آوش انوارک کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ میں نیتک سکھا بھی انوارک کی جانی چاہیے اور جو لوگ انہیں کوالیفائنگ نہیں کر سکتے ہیں انہیں سرکار میں کہیں بہت بھی کوئی سرکاری شدہ کوئی اسٹھان نہیں ملنا چاہیے کسی بھی سوا میں کوئی اسٹھان نہیں ملنا چاہیے اور اس بشای کو آپ اٹھاتے رہے ہیں انوار اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہین جہین میں کیٹی پانڈے جھانسی سے ہوں سر سیویل ڈیفنس نام سے ایک سنسٹھا سرکار کی چلتی ہے لیکن وہ کوئی کام آم نہیں کرتی اس میں سب بیکار کے لوگ ایسے لگے رہتے ہیں اور ان سی سی بھی ہے جو اسکولوں میں سکھا دیتی ہے لیکن وہ بھی اسی پرکار سے ریفریزمنٹ وغیرہ لے کر کے سب چلا جاتا ہے کچھ بھی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں اسے کڑائی سے اسکولوں میں بھی انوار کیا جانا چاہیے اور ہر اس طرح پر چاہے وہ کام کاجی ملائیں ہوں پروس ہوں کہیں بھی ہوں کسان ہوں کھید ہوں گاؤں میں ایک نسکت روپ سے ایک سہ نسکشہ چلائی جانی چاہیے اس سے سیلف ڈیسپلن پیدا ہوگا بچوں میں یواؤں میں اور ایک بھارت کو ایک مجبوت یواؤں راست دنیواز اس دیش کے یواؤں کو اگر یدھا بنانا ہے یہاں کے یووٹیوں کو اگر اننگنا بنانا ہے تو یہ سہ نسکشہ آنیوار ہے قدر کے پاس چلتے ہیں جہین نمشکار جی میرا نام منیش بھارتی ہے میں دلی سے بول رہا ہوں سب سے پہلے میں سدرشن نیوز کو دنیواز دینا چاہوں گا کہ سدرشن نیوز نے اتنا اچھا کارے کیا ہے دیش میں بھی زک اور میں چاہتا ہوں سہنے شکشہ کے ساتھ ساتھ میں کرشی شکشہ جرور دی جائے جو کہ دو سہنے شکشہ نہ سہنے کو درد کو سمجھ باتا ہے اور نہ ہی کسانہ کو درد سمجھ باتا ہے تاکہ لوگوں کے پتہ لگے کھانے سے اور دیش کی رکشہ کے لیے دو مہتر پون جو یہ سکشہ دی جانی چاہیے کرشی شکشہ اور سہنے شکشہ یہ بہت کمبل سری ہونی چاہیے نینوز اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہین بولیے جہین سوری جی نمشکار بولیے میں آکھے پانچال دلی سادرہ سے بولو ہاں سوری جی جب جو ہمارے پرانے راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے وہ جب ستر تسیتر سال کے ہو جاتے تھے تو وہ لوگ اپنے جوان بچوں کو یا جوان کسی آدمی کو اپنی ستہ سوٹ دیا کرتے تھے بلکل اور آج ایسا معاول ہو گیا ہے جو راچپتی یا پردار مدری کی جو کرسی ہے بلکل دھنے واد ہم آج کے ویشے پر بات کرنا چاہیں گے کہ کیا دیش میں ہر ویکتی کو ہندوستانی کو ہر ہندوستانی کو سیند شکشہ اور اس کے ساتھ سیند سیوہ انیواری کرنی چاہیے کوادر کے پاتھ چلتے ہیں جہین جی ترون بھارتی بول رہا ہوں اور راجستان سے بولیے جی میرا کہنا یہ ہے کہ جب دیش میں یون شکشہ انیواری کی جا سکتی ہے تو کیا سیند شکشہ انیواری نہیں کی جا سکتی ہم اسی ویشے میں میں کرنا ہے کہ سرکاریں اندھی کیوں منی ہوئی ہے ہر ویکتی کو میں تو یہ مانتا ہوں کہ بھارت کا ہر ویکتی سیندک بننا چاہیے اور چاہے وہ مہلاؤں کے بیباگ میں ہو چاہے بالکوں کے لیے ہو کچھ بھی ہو اسکولوں میں ویسیت کر کے اسکولوں میں شروعات کر دینی چاہیے سیند شکشہ کی بلکل سیند شکشہ کی اس میں جو مہلاؤں کی بات آپ نے کہی ہے اس دیش کی ناری بارہ سو سال کے اکرمن کاریوں نے اتیار چار کر کے اس کو سبلہ سے عبلہ بنا دیا ہے اور اس کو دوبارہ اگر سبلہ بنانا ہے اسی ویدیو کو رننگن میں لانا ہے تو اس کو سیند شکشہ دینا ضروری ہے ایسا اگر ہوتا ہے تو نربایہ جیسے گھٹنا ہے دلی میں یا دیش میں ہوں گے نہیں اور بلدکار جیسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے ایک سیلپ ڈیفینس کے طور پر بھی یہ بھاونہ اپیوگی ہو سکتی ہے سکشہ اپیوگی ہو سکتی ہے اس لئے مہلہوں کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر بڑھ کی بڑھا بڑھی کا اور جب ہم ہر ہندوستانی کہہ رہے ہیں تو اس ہر ہندوستانی میں ناری مہلہ ہماری بھگینی ماتا آتی ہی آتی ہے آگلے کھول جہین بولیے جہین میرا نام تبھا ہے میں میرا بھارا دیس پورا سوچھو ہو جائے گا آج سے کلیب تین سال پہلے میں ایک سکول میں یوک شکشت تھی اس میں میں نے سکول کے بچوں کے کلاس میں کہا تھا کہ اگر جو ہمارے یہاں کے بچے یہ اسرائیل ہوتا تو شاید سارے بچے سوچھو ہوتے کیونکہ سب بچے سینکھو وہاں یہ پرمپرا ہے کہ ہر بچے تینی شخصہ لیتا ہی ہے بھارت میں یہ نہیں اس لئے آدھا بھارت آدھا نہیں نبدے پرٹیسپ بھارت بیمار ہے اس کے بچے بھارن یہ ہے اور یہ انیوارے ہو جائے گا تو شاید بھارت بیمار نہیں رہے گا بلکل دنیوار بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ شریر کے سواستہ کیلئے بھی یہ ضروری ہے اور من کے سواستہ کیلئے بھی یہ ضروری ہے جس اسرائیل کی اپنے بات کی وہاں پر ہر بیکتی کو سینے میں سوا دینا انیوار ہے لیکن ہمارے دیش میں سیکلرزم کے نام پر اسرائیل دیشوں کے کچھ عادل سے لینے کے خلاف ہمارے ہمیشہ محول رہتا ہے اور اس لئے اسرائیل کچھ کرتا ہے تو ہم نہ کریں یہی کہا جاتا ہے بھلے ہو کتنا بھی اچھا آوشک اور انیوار ہے کیوں نہ ہو اور اس لئے ہمارے پاس ہمارے دیش میں صحیح ہے اور یہ ویدیشی یا بھارتی ان دوا کمپنیوں کی بھی ساجی سے جو چاہتی ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا بازار ان کے لئے اپلکد ہو اور اس لئے یہ یوگ یا سیندی کی شکشہ جیسے ویشو کو چھوڑنے کے بجائے بھوگ کے دشاں میں جائے اپنے آپ کو کمزور بنائے اور ان کے گرہاک بن کر جیون پر لوٹتے رہیں اگلے کھالا جہین جی نمستے سر بولیے جی میں بولنا چاہتا ہوں میں پسی مگر درگاپور سے دیپاک کمار تھاکور بول رہا ہوں بولی دیپاک جی میں یہ کانا چاہتا ہوں جب میں شدین تھا سر تو میں پوری من تھا انسیسی کرنے کے لئے کہ ہمارے پورے ڈسٹک میں انسیسی نہیں تھی اور یہ سر سینک سکھا تو مجھے لگتا ہے سر اس کے لئے تو تیس چالیس سال لگ جائے گی جب تک کیونکہ پرزنٹ میں جو کن سکھا کی نیتی ہے اس کے تحت سار امید ہی نہیں کرنی ہے تھنکی سر ایسا ضروری نہیں کہ جو آپ کہہ رہے اس کو چالیس سال لگ جائے گئے ہندوستان تیہ کرتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ہم ایسا تیہ کر نہیں پاتے ہمارے نیتاؤں کی سرکاروں کی بھلے وہ کسی کی بھی رہی ہو ان کی پراتھی مکتا ہے ہمیں سب بھی بندہ پرکار کی رہی ہیں اور سماج کیا راستی چلیتر نیرمان کی دشا میں کام نہیں ہوا اور یہی کارنی کہ آج ہمارا راستی چلیتر گلتا ہوا جا رہا ہے اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں یہ مردہ اٹھانے کے لئے سودہ سنیو اس کو بہت بہت دنیوائد آج دیش میں جیسی استطیع ہے اس کے لئے سنیکوں کا سکسہ نیوائد ہے ہر شیطر میں کیونکہ آج جہاں پر ہر وقتی اپنی جاتی اور دھرم کا نعرہ لگا رہا ہے جہاں ہند بولنے والا کوئی بھی نہیں رہا جہاں ہند کی اب مہیمہ گلگان ہونا چاہیے پوری دیش میں اور اس کے لئے سہنی سکسا بہت ہی انیوار ہے دھانیوائد بلکل اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے جہن سر کیا کہیں گے آپ دھنے وہ ماتائیں جو آپ جیسے انہ جیسے رام دیب جیسے ٹین سیسن بینوز رائے جیسے یا یوں کہیے انگلیوں میں گنے جا سکنے والے سبوتوں کو پیدا کرتی ہیں جو اس بکٹ پرستید میں اپنے اپنے طریقے سے ان جولند مددوں کو اس ڈرے سہمیں کچھلے سماج کے سامنے رکھنے کا سامرث رکھتے ہیں آجادی کے بعد جن کی تیسری چوتھی پیڑی بیروزگاری بھتتا پانے بی پیل کارڈ بنوانے انادگیت کارڈیوں میں نام لکھوانے آدھار کارڈ بنوانے میں گرونتی تھو رہی ہے جو انیائے کے لئے نہیں نیائے کے لئے لڑ رہی ہو پیڑ بھنڈے کی گرانٹی تو ہے پیڑ میں بچہ گائب ہو جائے جس کی جان چلی جائے کوئی سرکچہ نہیں جب چین میں سن باسٹ میں ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ دے کر ایک سانتی کا نعرہ دینے والے دیش کی کئی سازاروں میل جمین حرب دی چاچان نیرو پنچ سیل کہتے ہی رہ گئے تتھا آپ کے پرشن کا اتر سن چھاسٹ میں لالبادر ساسٹری نے بھارت کو جائے جوان جائے کسان کا نعرہ دیا ارد سینک بلوں کا گھن کیا ساسستر سیما بل کو گاؤں گاؤں جا کر پرش مہلاؤں یوک یوتر کو سیند شکشہ دی گئی پیٹ نہیں دیش کے پڑتی جاغرتہ آئی اس کا فائدہ سیونٹیون میں اندرہ دورہ دیش کو ملا کارگل میں جوانوں نے اپنا بلیدان دے کر برشتہ چاریوں کو گوفورس توپ کا پرمار دیا تب سے ان کی جوان بند ہے تب نیتری تو تھا اب نہیں جن جنرلوں کو آگلی پنگتی میں کھڑا کیا آج آدرس گھوٹالا سکنا گھوٹالا چوبر گھوٹالا راشن گھوٹالے میں اگرانی ہے اس لئے ہر بھارتیہ کو سیند شکشہ انواری دی جائے تاکہ راشتیتہ بھارتیتہ آدرس سانسکار جیسے سبتوں کو پنہ جیوت کیا جائے دھنے بات نمسکار واہ بہت اچھے جو بلدست کال تھا اور یہی بھاؤنا ضروری ہے ہر اندوستانی کے بیچ میں اس کے مند میں اور یہ لانے کے لئے آرمی شکشن آرمی ایڈیوکیشن سیند کی کرنگ سے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے